سمجھ آ رہی ہے آپ کو ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہو بزرگوں کے پاس جاتے ہو آپ چھپیں نبی ذاتوں کو غلطی کا احساس ہوا بھائی ہم تو غلطی پر ہیں یوسف تو نبی ہے ہائے 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 یوسف نبی ہے ہم غلطی پر ہیں نبی ذاتوں نے آپس میں مشورہ کیا اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے معافی کے سے خاجہ عبدالعزیز کی قبر میں سے اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جو ایک دفعہ اللہ کا نام اوچھی لے گا نہیں نہیں بصیر پور سے لے کر فقیع اعظم اور حضور بصیر پور یعنی یہاں تک اور یہاں سے لے کر پاک پتن تک زور لگ گیا اللہ کے نام کے لیے ان سارے ولیوں کی جو دعا لینا چاہتا ہے ایک دفعہ دیواروں میں سے واضح معافی کس سے ٹھیک ہے اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ ہوا میں سورہ یوسف کھول رہا ہوں بارہ نمبر تورہ ہے میں نائنٹی پلاس آئیت لے رہا ہوں میرا خیال ہے ابھی سامنے آ جاتی ہے یہ میرے سامنے آ گئی ہے ساری گفتگو اہل حدیث مکتبہ فکر کے قرآن سعودیہ کے قرآن حکیم سے ہو رہی ہے ستانوے نمبر آئیت پڑھا ہوں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی زادے کٹھے ہوئے یعقوب کے بیٹے کٹھے ہوئے اللہ سے معافی کا ارادہ ہوا کٹھے ہو کر مسلے پر نہیں آئے اب بے پرائی ہوئی کتاب کی تلاوت شروع نہیں کی نفل پڑھ کے دعا نہیں مانگی بلکہ کہنے لگے یا ابانہ یا ابانہ یا قالو یا ابانہ یا ابانہ یا ابانہ بیٹا کیسے آگے چلو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ابباجی 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 استغفر لنا ذنوبنا انہ کن خاتین آپ آپ ابباجی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کر کے نہ ہمیں اللہ سے معافی لے دے ہم سے غلطی ہو گئی ہے میں منت کرتا ہوں نبی کے بچے ہو اللہ سے معافی مانگو یہ بدرمیان میں ابباجی کدھر آگئے سارے نبی زادے بتائیں گے ہوئے ہم قیامت پہ آنے والی آدم کی نسلوں کو سبق دے رہے ہیں اگر اللہ بھی نراز ہو جائے نہ تو منانے کے لئے درمیان میں بذرگوں کو ڈالنا پڑتا ہے آئے آئے اب بولو تو جسے سمجھا رہی ہے با اے جس کا کوئی ہے وہ دبا کا شبان اللہ کا عمرہ درمیان میں بذرگوں کو ڈالنا پڑتا ہے اچھا چلو جی علماء بیٹھے ہیں یہ تو بچے تھے یہ تو بچے تھے حضرت مفتی صاحب کبلہ یہ تو بچے تھے چلو یکوب تو نبی تھے چلو دیکھو تو خدمت کہاں کہاں سے آ رہی ہے دیکھو تو سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لے نا جسے جب سمجھائے گی سبحان اللہ وہاں جا کے کہہ لے نا اچھا یہ تو نوجوانوں بچے تھے نا یکوب تو نبی تھے نا اب نبی کو شمجھانا چاہیے تھا بیٹا مجھے کیا کہہ رہے ہو تم نے معافی مانگنی اللہ سے مانگو جا کے لیکن نبی نے کیا کہا کالا 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 شوفا استغفر لکم ربی فرمایا یہ لکھا جلد 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 دیکھو ترجمہ میں غلطی آئے تو زبان کٹ کر تلی پر رکھ دینا ترجمہ سعودیہ کا ہے جلد ہی جلد ہی میں میں تمہیں اللہ سے معافی لیے دیتا ہوں جلد ہی حضرت یکوب نے بچوں سے کہا پریشان نہیں ہونا میں ہوں نہ 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 حویلی لکھا والوں جو اپنے بچوں سے کہے پریشان نہ ہونا میں ہوں نہ اسے یکوب کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی کچھری میں جو ساری کائنات کو کہے پریشان نہیں ہونا میں ہوں نہ اسے محمد کہتے ہیں کچھ کہو تو میں اہلی حدیثوں کو آگے پڑھوں کچھ کہو تو میں اہلی حدیثوں کو آگے پڑھوں مولانا یہ بات بعد میں بھی تو ہو سکتی ہے ابھی کرنا ضروری ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں فرنٹ چھوڑ کر پیچھے جا کے کان میں بات کر لے آپ کو نہیں پتا اذا کوریال قرآن آئے جیسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ کون اگر میں قرآن سے بار جا رہا ہوں تو آپ باتیں ضرور کریں لیکن اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ کا حق نہیں در ادھر جانے کا دیکھیں ہمیں کہتی ہیں بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں اچھا چلو مجھے ایک طالب علم چاہیے جو اوپر سے دیکھ کر اردو پڑھ سکتا ہے آؤ میرے سامنے ایک طالب علم آؤ جو صرف اردو پڑھ سکتا ہے ہے جی کوئی جلدی سے آجائیں آجائیں جی آجائیں آجو یرا آجو کچھ نہیں ہونے والا آجو آجو قبلہ آجو آپ کا نام کیا ہے نہیں چھوٹا بچہ ٹھیک ہے جی طیب آگیا جی حافظ طیب صاحب آگئے ہیں لو جی لو جی حافظ صاحب مائک دے جی حافظ صاحب کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں یہاں سے پڑھنا شروع مائک دے جی حافظ صاحب کو مائک دے ایک دفعہ آپ شبان اللہ کہہ لیجی نہیں مزہ آیا ذرا سینے کا دور لگا کے شبان اللہ اتنی دیر نہ لگائیں جی جلدی آئیں افرحیم صاحب ہے افرحیم صاحب ہے نا ہاں تو ٹھیک ہے نا جی کھلا ہوا گلچن آگئے ہیں اچھا جی لو بیٹا یہاں سے پڑھو ذرا کیا لکھا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا لو جی وہ نوجوان بچہ ہے علماء کا ایک شمندر ہے مشائخ اور خاجگان بیٹے ہیں اور وہ قرآن لے کے کھڑے ہیں مومن کے لئے آخری بات ہے اوئے قرآن چکو آئے ہو جی سمجھ آئیے بولو میرے ذرا مومن کے لئے آخری بات ہے قرآن چکو تو چکلے ہیں ہم سنو کی لکھ دینے اوپے فرمان دینے میں اتوپیا پڑھنا کہ ایک دن امام حسن بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک بندہ آیا ان کا ایک مرید آیا اچھا جی پھر جناب اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی لو اوپے فرمان دینے کہ اس نے آکے کہا شاہ جی آپ سید ہیں بارش نہیں پڑھ رہی حضرت قبلہ اللہ فمتہ والذی ارسل ریاہ بشرم بین یدی رحمتی وانزلنا من سمائی ما انتہورہ فرقان کی یہ پڑھتالی نمبر آئیت ہے پچیسوہ سورہ ہے بارش تو میں ڈالتا ہوں بارش تو میں ڈالتا ہوں بارش تو میں ڈالتا ہوں بارش تو اللہ ڈالتا ہے یہاں اس بندے کو کیا ہو گیا یہ مولا علی کے پتر کے پاس آکے کہہ رہا ہے شاہ جی دعا منگو می پہ جائے شاہ جی دعا منگو بھائی بھولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات دیکھو بیٹا نہیں یہ شعودیہ کا قرآن ہے یہ شعودیہ کا قرآن ہے میں اس کی سورہ یوسف کھول رہا ہوں بارہ نمبر سورہ ہے میں ترانوے نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں ادھر بھی نبی ہے ادھر بھی نبی ہے اس نبی کو پتا چلا کہ ادھر والے نبی کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی ہے اس نبی نے نفل نہیں پڑے اس نبی نے اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی بلکہ فرمایا بشم اللہ الرحمن الرحیم اب چھپے میں نہیں آگے چل سکتا میرا یہ کرتا لے جاؤ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ یوسف سے پوچھو کرتا کیا کرنے فرمایا میرے باپ کے چہرے پر رکھو یاتی بصیرہ کرتا رکھتے ہی میرا بابا دیکھنے لگے گا دیکھو یہ اہلِ حدیث ہیں دیکھو یہ اہلِ حدیث ہیں یہ اہلِ حدیث ہو کر نبی کے کڑتے پر شک نہیں کرتے ہم سنی ہو کر مولا کی اولاد پر شک کیسے کر سکتے بھئی بولو جسے سمجھا یہ بات ہمیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے پاس کیا ہے تم اپنا قرآن تو دیکھو وہ تو شنی نکلا آئے جسے سمجھ آگئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا ہے اچھا بیٹا آگے پڑھو آگے کیا لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آگے آپ نے استغفار کا حکم دیا امام حسن نے فرمایا کاکا استغفار کر اللہ تجھے پتر دے گا اے وظیفہ کر جا کے منڈا ہو پہے گا نہیں نہیں بارش ہو پہ گی بارش ہو پہ گی بارش کبراؤنا سونا آگے منڈا بھی آ جاند ہے پڑھو جی آگے دوسرا آیا دوسرا آیا دوسرا آیا اور دوسرا آیا اے ڈی چھتی نہیں آیا یار دوسرا آیا کوئی نہیں آیا انجنی ہوندہ نہیں آ سکتا ہے ایسے نہیں آنے دیں گے نہیں میں نہیں آگے چلتا رہنے دو چھوڑو پیچھ میں چلتا ہوں بچ خطاب ختم ہو گیا اگر یہ بات ہے بھائی دوسرا آیا دوسرا اچھا جی دوسرا دوسرا آیا اچھا جی دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی اچھا او شک ہے شاہ جی کمائی بڑی کرنا پیسے کھڑا چمار جاندے نے کو شفقت کرو برکت دی کو دعا دیو سیدہ فرمایا استغفار کر اللہ برکت بھی دیکھ اچھا جی پھر بیٹا تیسرا آیا تیسرا آیا ساب زادہ ساب اتوار آل دن بھائی ٹھے سن تیسرا آیا حضرت تیسرا آیا نہیں آگے چلوں گا جب تک آپ سات نہیں چلیں گے گیارہ بج کے سات منٹ پہ بات کا آغاز ہوا ہے میں ممبر چھوڑ کر جلدی جانا چاہتا ہوں شفر کرنا ہے مجھے واپسی کا ترتالیس منٹ ہو گئے ہیں مجھے بات کرتے ہوئے اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ ترتالی چتالی آیتیں اور پڑھوں سبحان اللہ اچھا جی تیسرا آیا اس نے گلعت نسل کی شکایت کی اس نے آکے بیٹا مانگا میں نہیں ماندہ بندے کو لو پتر لین آگیا میں کیونے مان جاؤں میں سعودی آدھا قرآن لانگا اہلی عدید پر آوان المشورہ کرانگا یہ کی پہ آن دینے ٹھیک آن دینے کہ کوئی نہ انیس نمبر سورہ ہے بیٹا اور انی نمبر آیت ہے سورہ مریم کی اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِيَا حَبَالَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِيَا حَبَالَكِ غُلَامًا زَكِيَا اس نے جواب دیا کہ میں کس نے جواب دیا حضر جبرائیل علیہ السلام اس نے جواب جبرائیل علیہ السلام کو اس نے جواب دیا جبرائیل نے اسے جواب دیا مریم کیا جواب ہے میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں میں تجھے میں تجھے ایک پکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں مکہ کا قرآن ہے سعودیہ کے علیہ حدیث ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مریم کو لاکے جبرائیل اکھے بی بی منڈا تے نو میں دین لگا بی بی پتر تے نو میں دین لگا بی بی پتر تے نو میں دین لگا زبان کٹ دو اس حافظِ قرآن کی اگر یہ غلط کہے کیونکہ وہ پڑ دے پیا میں نو جان دیو یہ رہا بندہ تو اڈا پڑ دے پیا شبان اللہ اتنی بے کے آخ لو یا اچھا رکنا 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 بیٹا رکنا ذرا بیٹا رکنا ذرا ٹھہرنا ٹھہرنا ذرا اچھا جی یہ یہ حضرت جب نہیں نہیں کوئی نہیں پڑھنا کوئی نہیں پڑھنا اندھے یہ رہا دکھ ہے آپ کی سماعتوں پر بھی یار آپ کمال کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ قواسہ شبان اللہ کا حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے نہیں ابھی آگے نہیں پڑھنا اس کو پھر پڑھو یہ چھو بیٹے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی تھی اچھا پھر پھر آگے پڑھو جس سے بیزن اللہ ان کو حمل ٹھہر گیا تھا اور بیٹا ہوا تھا باب بیدی شکل چاہے ہیں انہیں آکے بی بی نو پھوک ماریے اللہ پتر دیتے ہیں ہائے ہائے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے با میں پھر کہہ رہا ہوں باب بیدی سعودیہ کے اہلی عدیث دوست کہہ رہے ہیں کہ باب بی دی شکل چاہے ہیں اس آکے بی بی نو پھوک ماریے اللہ نے پتر دیتے ہیں میرا خیال ہون کوئی چگڑا باقی نہیں رہ گیا سعودیہ دے اہلی عدیث بھی من گئے نے کہ اللہ باب بیان دیاں پھوکا نل پتر دے دن دے اللہ باب بیان دیاں پھوکا نل پتر دے دن دے اللہ باب بیان دیاں پھوکا نل پتر دے دن دے اگلی گل پوچھ نہیں ہے نا او ان اکلوں پوچھو اے بابا کونے اے فرمادے نے بے اجازت ان کے گھر میں جبراہی لاتا نہیں بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی چپ بیٹھے ہو یرا آبے ہوگے چپ بیٹھے ہو بے اجازت ان کے گھر میں جبراہی لاتا نہیں آنکھ والا جانتا ہے ایدوشان اہل بیت اے فرمادے نے ان نوکر اینا دا اینا دے بوے دا ان نوکر میں منت کرنا منج ہو جننا دے بوے دے نوکر پھوک مار کے قواریاں نو پتر دے لیں اے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی جننا دے بوے دے نوکر پھوک مار کے قواریاں نو پتر دے لیں انہ دی اولاد پھوک مارے دے ویائے وریاتے شک پہ کر دے آپ جسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے صبح وہ بھائی چپ بیٹھے ہو حضور کافی ہے چھوڑ دوں بس کر کافی خطاب ہو پانچ منٹ اور ہے پانچ منٹ کا معنی پانچ منٹ رکھ لیں ختم ہوگی ہے گفت دس کر لیں چھوڑ دیں دس منٹ میں میں کیا پڑھ سکتا ہوں کافی ہو گیا کافی ہو گیا بہت ہو گیا کافی ہو گیا جانیں دیں بس دس منٹ ہے میرے پاس گیارہ ہو گئے گیارہ ہو گئے دس مفتی صاحب کی طرف سے گیارہ آپ کی طرف سے ہاں تو جی انشاءاللہ جی گیارہ پہ بات شروع ہے گیارہ دی تے ساری گل لے ہاں ہاں گل تے ساری گل ساری پینسل ہے پینسل 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 آ دو منٹ لیا ہے میں واپس کر دینا ادھار ہے جی ادھار ہے جی دیکھو بیٹا آپ آپ کھڑے ہو جو ہے کیلئے ہے بی بیٹھ جو آپ کھڑے ہو جو یہ تیرہ نہیں ون اور تھری تیرہ ہے نا بیٹھ جو تو سب بھی آنکھ ہے انہیں تیرہ آنکھ ہے آپ بیٹا کھڑے ہو ڈونٹ لافنگ یار مجھے آپ سے بات کرنا ہے یارا میں سٹیج مصطفیٰ پہ کھڑا ہوں یار یہ دیکھیں کہ میں ممبر مصطفیٰ پہ کھڑا ہوں سٹیج شو نہیں ہو رہا ڈراما نہیں ہو رہا یہ اے آپ کھڑے ہو جو یار آپ کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو یہ و لگتا ہے و و بیٹھ جو آپ کھڑے ہو جو یہ م لگتا ہے م ام ام کھڑ بیٹھ جو بیٹا آپ کھڑے ہو جو یہ ڈبل وی نہیں لگتا ڈبل وی ڈبل وی لگتا ہے وہ کہتا ہے ڈبل وی ہے وہ کہتا ہے ڈبل وی ہے وہ کہتا ہے ڈبل وی ہے وہ کہتا ہے تیرہ ہے اس نے کب بی ہے کوئی فیصلہ تو کرو یہ کیا ہے رک جو چپ کرو ٹھہرو شمجھو دیکھو اب دیکھنا بیٹا آپ ادھر آؤ شاباش ادھر آؤ میرا بچہ جلدی آؤ میرا بچہ یہ کیا ہے اے آگے بی آگے سی لو جو مسئلہ سب سے حل نہیں ہو رہا تھا نا اس چھوٹے سے بچے نے فائنل دے دی ہے کہ یہ بی ہے کیوں کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے ادھر دائیں جانب اے ہے بائیں جانب سی ہے جو درمیان میں ہوگا وہ بی ہوگا اس بچے شاب لائے ہے سجے کبے کون نے پھر انہیں فیصلہ کیتا ہے وچکار کے ہو جی ہے کون نے اے دا مطلب بندے دا شاب او دو لگ دے کہ او کیے جو دو او دے شجے کھبے نوویخ لیا جائے آئے 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 بولو جیسے سمجھ آئی ہے پاک نہیں میں سمجھا سکا نہیں میں سمجھا سکا ایک بہت بڑا عالم اور سکالر اور ایک خان کاکہ شاب شجادہ میرے بعد خطاب کرنے والے ہیں مفتی بھی ہیں پیر بھی ہیں بہت بڑے خطیب بھی ہیں آپ کے ساتھ میں وے گفتگو ہوں گے لیکن میرا آخری پیغام دل پر لکھ لینا تُسا صحاب لانا ہوئے نا اپنا مینکی یا تَوِیخ لیا کرو کننا بندیاں ہیں چھ جا کے بیندے ہو جننا بندیاں چھ جا کے بیندے ہو نا تو سیوی ہوئی ہو آئے آئے ہون سمجھ آئی جے میرے آسے پاسے یار کے ہو جے بیٹھے ہیں اوہ جسے سمجھ آئیے تکا کے صبح میں لاکہ ہوں حضرت صاحب قبلہ یہ آپ کا بس مجھے ممبر چھوڑنا ہے سرزمین کوٹ مٹھن تھی اور وہ کوٹ مٹھن کے بزار میں ہر گلی میں پھرتا پھرتا لوگوں سے سوال کرتا تھا شائیں عید کڈن اللہ خوش رکھے آپ کو برکت عطا فرمائے میں پھر کہہ رہا ہوں ہر بندے سے پوچھتا تھا شائیں عید کڈن شائیں عید کڈن میں دعا لینا چاہتا ہوں سرکار جو خواجہ غلام فرید کے اولاد پاک تشریف فرمائے شائیں عید کڈن ہر بندے سے اس کا سوال تھا شائیں عید کڈویں عید کڈویں عید کڈن عید کڈن عید کڈن کسی نے تپڑ مار دینا کسی نے ہس دینا کسی نے مندہ بول دینا کسی نے ویسے ہی چلے جانا کسی نے مسکرا کے دیکھ لینا لیکن اس کا ایک ہی جملہ تھا سائیں عید کڈن کسمت بھلی اس کی گوٹ کا شینشاہ بزار آگیا نہیں میں لفت بدلتا ہوں درد کا مہراج بزار آگیا چشتیوں کا شینشاہ نا خدا کشتی چشتیاں حضور خاجہ غلام فرید مٹ کوٹ مٹھن کے تاجدار بزار آئے اس کی نظر پڑی بھاگتا ہوا آیا کہہ لگا شائیں عید کڈن شائیں عید کڈن نہیں اگلا جملہ پڑھوں گا آپ چھپ کھڑے بیٹھوئے پھر پڑھو شائیں عید کڈن خاجہ صاحب نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو فرماتے ہیں بلیا یار ملے جدن اللہ آپ کے چہروں کو اسی طرح مشکراتا رکھے آپ کو اسی طرح سبحان اللہ کی تصمیع کرتا رکھے آپ جیتے رہیں آپ خوش رہیں آپ کو اللہ اپنی فیملی کے ساتھ مدینے لے جائے پر میرے شاہب آپ تو مشکرا پڑے ہیں اس کا رنگ اڑ گیا اس کی آنکھوں سے آپ شار جاری ہو گئی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کا چہرہ پیلا ہو گیا اس کے جسم کے کپ کپی بیلیا یار ملے جدن اب وہ کہہ لگا شاہین یار ملے کدن اچھا حضرت مفتی صاحب آگئے میں نہیں آگے پڑتا رہنے دعا والی بات نہیں نہیں بھائی اگر ایسے نہیں میں پڑ سکتا اگر دو جملے رہتے سننا ہیں تو ٹکا کے انچی ہواس سبان اللہ کھو پوچھا حضور یار ملے کدن یار ملے کدن اس کا کہ فرماتے ہیں بیلیا میں مرے جدل آئے 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 نوجوانوں رات کے دو بجے جس کا موبائل اس کو ننگی عورتیں دکھائے اس کو یار کی زیارتیں نہیں ہوا کرتی جس کا وڈ فیب اسے بے حیاء کر جائے اس کا سب سے بیگانہ رہے یار شناسہ تیرا ہور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہدہ تیرا جس نے یار کو دیکھ لیا ہو پھر وہ دنیا کی آنکھوں سے دنیا کے مسلمے غلازت سے آنکھیں گندی نہیں کرتا رات کو درود پڑھنے کی جسے تفقیق مل جائے یار بھی اسے ملتا ہے شاہین یار ملے قدن فرمایا بیلیا میں مرے جدن چلو میں نہیں پڑھتا اگر آپ کا موڑ نہیں ہے اس نے پوچھا حضور میں مرے قدن سرکار نے چہرہ دیکھ کے فرمایا بیلیا یار تک جدن میں بھی نہیں مرتی جد تک مرشد کی نظر نہ پڑ جائے تو چلو بھئی آج اتنا ہی کافی ہے داستان حسن بکر اللہ محدود ہے شیمتے تو میرا شیخ ممال این اللہ موسیقی